امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کار لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مات پھولنے شکریہ نمبر دس ویدہ مکتوب اللہ نور کی زندگی جس میں وہ مکمل طور پر زیادہ پر منحصیر تھے ایک خط کے ساتھ بدل جاتی ہے ٹھیک تیس سال بعد چاہے ہم اسے تقدیر کا مور کہیں کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت جلدیس اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں دو مخالف خاندانوں خلصوصا اللہ نور اور زیادہ کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور محمد کے ہاتھ میں ہیں جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے اصلی اور محمد کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے اصلی فرانس کے سب سے معزز سکولوں میں سے ایک سورم بون جائے گی اور محمد حتیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا ہے اپنے اہل خانہ کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر اکٹھے چلنے کا انتخاب کرتے ہیں یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کے شدید جذبات کی جڑے تیس سال پہلے تک واپس جاتی ہیں جب محمد کے والد زیا اور اصلی کی والدہ اللہ نور کی شادی ہونے والی تھی زیا اچانک غائب ہو گیا اور اللہ نور کو تنہا چھوڑ دیا نمبر نو گزار گنلر انتیس سال قبل وان چھیل کے ایک ہی کنارے پر ایک ہی وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے اکلماند اور بڑے سیٹرک نے دونوں خاندانوں سے ملاقات کی اور والدین کو بتایا کہ بچے ایک ہی قسمت میں شریک ہیں وہ ایک دوسرے سے گہری محبت کریں گے اور پھر کچھ خوفناک ہوگا جو انہیں الگ کر دے گا سال گزر گئے اور سلمہ اور مہران بڑے ہوئے اور اسی طرح پیار کرنے لگے جیسے بھوڑی نے کہا تھا یا تاکہ دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے تاہاں منگنی کے فوراں بعد سلمہ اور مہران ایک بڑی آگ کے حادثے کے بعد الگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مہران کا کوئی گھر نہیں رہتا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ اسطانبول جانے پر مجبور ہو جاتا ہے نمبر آٹھ دوئی بینی ایک نامور ہائی سکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالک ٹراما دوئی بینی، گنڈا گردی، سماجی نائن ساپی اور ہائی سکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے ایکیم اور میلتم دو نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں وہ ایک آجیز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں لیکن وہ امیشہ ان امیر بچوں سے رشت کرتی ہیں جو دورو ہائی سکول میں پڑھتے ہیں جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری سکول ہے ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وکوا سے فرار ہو جاتا ہے سکول کے طرف اپنا رستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ سکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویلچر پر گزارے گی تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے تین طالب علموں کو سکولشپ دینے کا فیصلہ کیا نمبر ساتھ کارڈیش لیرم کادر، عمر، آسیے اور عمل یہ چار بہن بھائی جو ایک دوسرے سے قریبی بندے ہوئے ہیں کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو بکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں اس وقت تک آقی فتح کل وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے ان کے لیے ایک کالج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بلکل نئی اور مکلی زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب مجرم اور شکار کے راستے آپس میں ملتے ہیں ہر کسی کو ایک نئے انسان میں بدل دیتے ہیں لیکن کادر اپنے خاندان کو روا دوا رکھنے اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے نمبر چھے کیزل گونجا لار کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہنگ جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بھابی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے درتے درتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکلر سائیکیٹریسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے ان کے متصادم مذہبی اور ترقیب سن اقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرہ ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناکت سامنے آتی ہے ایدا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک کھول فروش پر کام کرتی ہے وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی سکولشیم منصوب کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے بدقسمل واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے مغرور خودگرد اور ایک مکمل کنٹرول فریق نمبر چار ادا مسالی حزیران شہر کی ایک لڑکی ہے جو اپنے کریئر اور اسٹانبول کے دیز افتار طرز زندگی کے لیے وقف ہے وہ کسی دوسری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی لیکن جب اس کی کمپنی اسے ایک دور افتادہ ایجین جزیرے پر بھیگتی ہے تاکہ وہ ایک نئے ریزورٹ کا راستہ صاف کر سکے تو یہ غلطی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے پوئی راس ایک سادہ آدمی ہے جو لوگوں سے زیادہ فطرت کی طرف راگب ہے اتلیٹک وسائل سے مالا مال لیکن سماجی طور پر عجیب پوئی راس اپنی چھوٹے سے زیعتول کے تیل کے کارہانے کے سکون اور اتمنان سے لطف اندوز ہوتا ہے جو زمین کے ایک خوبصورت حصے پر واقع ہے بدقسمتی سے ملکل وہی جگہ ہے جہاں حزیران کی کمپنی اپنا ریزورٹ بنانا چاہتی ہے آئیڈلیسٹ پبلک پروسیکیوٹر سیلم کارہ کو ایک پیشکش محصول ہوئی جسے وہ منظم جرائم کے رہنما سیل جوک تاشکین سے انکار نہیں کر سکتا جسے اس نے آر سال قبل جیل میں بھیجا تھا سیل جوک تاشکین پروسیکیوٹر سیلم کے ایک کیس میں گواہی دینا چاہتا ہے اور اس کی گواہی پوری مجرمانہ تنظیم کو تباہ کر دے گی تاہم اس کیلئے صرف ایک شرط ہے اس کے بیٹے اگن گو کلپ تاشکین کی ذاتی حفاظت نمبر دو سول یعنی ڈراما سیریز ایک ماں اور اس کی نوجوان بیٹی سیرا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جب وہ فضل سے گرنے کے بعد ایک عام محلے میں اپنی نئی زندگی کی آدھر ڈارنے کی کوشش کرتے ہیں سیرا جو اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے اس کا سامنا امیر اور طاقتور کتلو سوئے خاندان کے وارث سیلم سے ہوگا اور چنگاریا اننے لگیں گی نمبر ایک ایمین ریحان ایک دیسی لڑکی شائستہ مہربان اور خیال رکھنے والی ہے جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کی یعر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا جس کی واحد فکر استانبول کے عالی معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے امیر زیر بحث بیٹا ہے ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی مہنے سے کمائی گئی رقم کو لوٹنے کو ترجیح دیتا ہے وہ شادی پر راضی ہوتا ہے لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ رہان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے اس حد تک کہ وہ اسے اطلاق دے دے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقا